نظرین چونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن ان کی عقل اور ان کا رہنس ہے انسان کو دنگ کر دیتا ہے چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ انسان حیرت میں گم ہو جائے چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مو سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے مو پر چپکا دیتی ہیں دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے مو سے مو لگا کر آگے چلی جاتی ہیں یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر بنا لیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سنسر موجود ہے جسے ہائیڈرو فوق کہتے ہیں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سنسر محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دھوراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا انکانات ہیں چونٹیاں ناقابل یقین حد تک مصروف مخلوق ہیں جو کبھی فارق نہیں بیٹھتی چونٹیاں ہر روز بہت محنت کرتی ہیں انہیں خوراک کی تلاش میں لمبا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور پھر جب انہیں کھانا ملتا ہے تو انہیں اسی فاصلے پر واپس لے جانا پڑتا ہے وہ خوراک کی تلاش میں روزانہ اپنے گھونسلے سے تقریباً دو سو میٹر تک سفر کرتی ہیں چونٹیاں اپنے وزن سے دس گناہ زیادہ وزن اٹھاتی ہیں طاقتور چونٹیاں بھی موجود ہیں جن کا کافی مضبوط طاقتور جبڑا اور زہری لا ڈنک ہوتا ہے مختلف اقسام کی وجہ سے ان کی عداد بھی مختلف ہوتی ہیں کالی اور سرخ چونٹیاں چینی اور میٹھی ایسیاں بہت پسند کرتی ہیں کچھ چونٹیاں اپنا کھانا اپنے گھونسلوں میں ہوگاتی ہیں وہ پتے کٹھے کر کے اپنے گھونسلے میں جمع کرتی ہیں ان پتوں میں سے ایک طرح کا فنگس نکلتا ہے یہ فنگس چونٹیوں کی پسندیدہ خوراک ہے ناظرین زمین پر چونٹیوں کی تعداد کے بارے میں کی جانے والی تحقیق بھی بڑی دلچسپ ہے جرمنی کے شہر وزربرگ میں قائم جولیس میکسیملین یونیورسٹی کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری زمین پر بیس کواڈریلین یعنی دو لاکھ کرب چونٹیاں رینگ رہی ہیں دنیا بھر میں موجود چونٹیوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے کی جانے والی تحقیق پیناس نامی جنرل میں شائع ہوئی جس میں محققین نے لکھا کہ چونٹیوں کی تقسیم اور بہتات محولیات اور دیگر حیاتیات کے لیے ان کے کردار کی اہمیت سمجھانے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے محققین کا کہنا تھا گرچہ چونٹیوں جیسے کیڑے مکوڑے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ان محولیاتی اعتبار سے ان کے اہمیت ہوتی ہے لیکن ان کی موجودہ حقیقی کلتادات یا ان کے کسی مخصوص خطے میں موجودگی کا اندازہ نہیں ہے اس تخمینے تک پہنچنے کے لیے محققین کی ٹیم نے چونٹیوں پر کیا جانے والے گزشتہ چار سو انانوے متعلیات کا جائزہ لیا جو تمام بریازموں، بڑی اماجگاہوں اور مختلف ماہولوں پر مبنی تھا تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ زمین پر بیس کواڈریلین چونٹیاں موجود ہیں جن کا وزن بارہ میگا ٹن یعنی بارہ ارب کلو گرام خوش کاربن کے مجموعی وزن کے برابر ہے تحقیق کے شریک مصنف کے مطابق یہ وزن دنیا میں موجود جنگلی پرندوں اور مملیوں کی مجموعی وزن سے زیادہ ہے جبکہ انسانوں کے مجموعی وزن کا بیس فیصد ہے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں